یہ ایک بہت بڑے علامہ ہوئے ہیں ملہ وائز کاشفی یہ بہت بڑے علامہ ہوئے ہیں تو ایک دن یہ شیعوں کی مجلس میں چلے گئے تو دروازے پر نے ایک بڑا سخت ڈنڈا لے کر بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ شیعہ ڈنڈا لے کر بیٹھا ہوا تھا وہ سخت مزاج تھا یہ علامہ سب داخل ہونے لگے نا تو اس نے ڈنڈا تانکے کہا اے تو واز کرتا ہے یہ بتا کہ تو نے کل واز کی تھی کہ چوبیس ہزار مرتبہ جبریل نبی پاک کے پاس آئے ہیں تو یہ بتا کہ علی کے پاس کتنی مرتبہ آئے ہیں اب وہ اگر کہتا ہے کہ علی کے پاس آئے ہیں تو کفر کیونکہ جبریل واہی لے کر آتے ہیں نا اور واہی نبی کی طرف ہوتی ہے واہی نبی کی طرف ہوتی ہے تو اگر کہتے ہیں کہ جبریل علی کی طرف آئے ہیں تو ایمان نہیں رہتا اور اگر کہتا ہے کہ نہیں آئے تو جان نہیں رہتی جان نہیں رہتی کیونکہ بابے کے پاس ڈنڈا تھا نا اس نے کہا جبریل نہیں آئے جلی کے پاس کچھ ویسے یہ پھڑک بڑھتے ہیں شیعہ ہمارے کہ نام لہو تو وہ کہتے ہیں کہ علی کو مانتے ہی نہیں ہیں جتنا علی کو ہم مانتے ہیں کوئی مانتے ہی نہیں ہیں اور جس طرح ہم مانتے ہیں نا علی سنت جو ماننے کا حق ہے وہ علی سنت مانتے ہیں تو اب اس نے کہا کہ اگر یہ کہوں کہ آئے ہیں علی کے پاس تو ایمان نہیں رہتا اور اگر یہ کہوں کہ نہیں آئے تو پھر سار نہیں رہتا ڈنڈا پڑے گا سار پہ تو اس نے کہا اٹھتالی ازار مرتبہ اٹھتالی ازار مرتبہ وہ کیسے کیونکہ ایک مرتبہ دروازے سے گزرتے ہوئے اندر اور ایک مرتبہ باہر جاتے ہوئے ایک مرتبہ اندر آتے ہوئے ایک مرتبہ جاتے ہوئے تو اٹھتالی ازار ہو گئے ہیں چوبیس سار مرتبہ اندر آئے چوبیس سار مرتبہ باہر گئے ہیں واپس تو آپ باب علم ہیں نا حضرت مولا علی باب علم ہیں نا مدینہ تولیل کے دروازے ہیں نا شہر علم کے دروازے ہیں تو دروازے سے انسان آتا ہے دروازے سے ہی باہر جاتا ہے تو کہنے لگے کہ اٹھتالی ازار اندر جا ٹھیک ہے تو